ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ اور ایک اور منی بلوگ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راج پوتھ ویڈیوز اور یہ میرے سارے دھولے وے برطن ہیں جو کہ میری ہیلپر دھوکے چلی گئی تھی اور اب میں اس کو سمیٹھوں گا کیونکہ یہ بلکل خوشک ہو چکے ہیں جب یہ خوشک ہو جاتے ہیں تو ہی میں ان کو سمیٹھ کے رکھتی ہوں دیکھیں میں نے سمیٹھ دی ہیں سارے کچھر میرا صاف ہو گیا اور میرا صاف ہے پانی بوائلڈ ہو رہا ہے اور وہ برطن جس میں مجھے ابھی کھانا بنانا یعنی دال چاول تو میں نے وہ برطن نکال لیے تو مجدی میں ککر میں دال بنانے والی ملکل سادھی کچھ بھی نہیں ڈالنا اسی وہ مصور کی دال ہے اور وہی ڈبا مسالے ہیں اور چاول میں سادھی بھی گو دوں گی چاول میں بوائلڈ بناتی ہوں تو جی میں دال چاول جو ہے وہ نکال کے اور وہ میں چولے پہ چڑھا دوں گی کچھن دیکھیں بلکل ماشاءاللہ کلین ہے کلین کچھن میں کام کرنے کا مزہ یہ اور ہوتا ہے میں زیادہ تر صافی کچھن میں کام کرتی ہوں سمیٹھ کے تو دال یہ دیکھیں میں نے مسالہ مسالہ سب ڈال دیا تھا دال کے اندر اور بلکل سادھی دال بنا رہی اس میں میں نے کوئی ٹی موٹر پیس کچھ بھی نہیں ڈالے تھے بس بلکل سادھی دال اور یہ ہے چاول بھی گو دیئے تھے میں نے اور یہ جو بھنڈی ہے میں نے میرے خال میں ایک ہفتے پہلے در دن پہلے آپ میں ایک ساتھ شیئر کیا تھا یہ بھنڈی میں نے کٹ کے رکھی تھی آدھی بنائی تھی اور آدھی میں نے سیف کر کے رکھ دی تھی اور دیکھیں بلکل صحیح ہے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو اور یہ ایک ہفتہ در دن پہلے کی ہے بس یہ کہ میں نے اس کو آپ کو کہا تھا کہ خوشک رہو بھنڈی ڈبا خوشکو بھنڈی خوشکو تو جی اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھیں بلکل فریش بلکل فریش بھنڈی پڑی ہوئی ہے تو یہ میں ابھی بنا رہی بھنڈی بیاز بنا رہی ہوں اور یہ میں صبح کے لیے بنا رہی ہوں ابھی کے لیے نہیں لیکن وارال آپ دیکھیں کتنی سہولت ہو جاتی بھنڈی کا ٹی وی ہے تو آپ نے فٹا فٹ نکالی اور اس کو چڑھایا سبزی کو اور ٹی وی ہے تو آپ نے فٹا فٹ پک گیا ابھی مجھے کوئی اتنی پریشانی نہیں کہ اب بھنڈی مانگو ہوں دھوں کاٹ ہوں یہ وہ اچھا جی اب یہ ساشا گوڑا ساشا بسکٹ ڈاؤ آئرش بسکٹ ڈاؤں گوڑ 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 چیک ہوڑا اچھا جو میرا یہ آٹا ختم ہو گیا تھا تو میں نے اس کو جو میرے آٹا رکھنے والی بالٹی ہے اس کو میں نے دھلوا کے پھر میں ریفل کر دی جب بھی آٹا ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو دھوتی ہوں بالٹی کو دھول اور پھر میں اس کے اندر آٹا میں ڈالتی ہوں دوبارہ سے تو یہ میں یہ والا آٹا یوز کرتی ہوں تو ریفل میں نے کہا کر دیتی ہوں آئل بھی مجھے ریفل کرنا تھا آٹا بھی ریفل کرنا تھا تو میں نے کہا جی دونوں ہی چیزیں میں ریفل کر کے رکھ دیتی ہوں تو اس سے یہ سہورہ تو جاتی ہے کہ بالٹی صاف ہوتی ہے ویسے تو اللہ کا شکر ہے پھر آٹے میں کیڑے نہیں لگتے لیکن پھر بھی انشاء احتیاط کرے اچھا میں نے آئل بھی ریفل کر دیا تھا اس میں میں بوٹل میں آئل ڈالتے ہیں اس میں پراتھے وغیرہ مجھے بنانے ہوں تو میں اس بوٹل سے بناتی ہوں پانی میرا بوائل ہو گیا تھا دیکھیں بوائل ہو اس وقت مجھے بڑی بڑا ہی ڈر لگتا ہے کیونکہ گرم پانی بڑا خطرناک ہوتا ہے بس اللہ سب کی حفاظت کریں اور یہ میں بوٹل میں ڈال دی اور یہ دیکھیں یہ آئل میں نے نکال دیا کون کون ایسے کرتا ہے میں تو آخری بون تک اتنا مہنگا آئل ہو چکا ہے کہ کوئی حد نہیں تو میں تو اس طرح کر رکھ دیتی ہوں جب وہ بلکل تھیلی سے آخری جو قطرہ بھی نکالنا ختم ہو جاتا تو پھر میں پھر تیلی کو پھیک دی سب ہی کرتے ہوں گے مجھے پتہ ہے سب قواتین ایسے ہی کرتے ہوں گی تو بارحال خیر جی ریفل ہو گیا ابھی میں نے ککر بن نہیں کیا اب انڈیم جو بنانی ہے تو ابھی میں جو کھانا وہ سٹارٹ کروں گی اچھا جی ابھی یہ میں اچھا یہ میں بنا رہی تھی زیرے کو میں بھون رہی تھی میں زیرہ اور ثابت دھنیا جو ہوتا ہے اس کو میں بھون کے جو ہے رکھ دیتی ہوں سبزی وغیرہ میں ڈالیں آپ یا مرچی مسالہ کی مجھے بہت زیادہ ریسیب وہ آ رہی ہے ریکویسٹ آئیے کہ اب اپنی مرچی مسالہ کی جو ریسیپی دیں تو اس میں میں یہی مسالہ ڈالتی ہوں تو ابھی اصل میں میری پرانی مرچی ختم نہیں ہوئی ہے مسالہ مرچی تو وہ ختم ہوگی تو میں نہیں بناوں گی تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی یہ مسالہ پیس کے رکھ رہی ہوں یہ سابو دھنیا بھی بھون دیا زیرا بھی بھون دیا اس کو اب میں پیس کے رکھ دوں گی اچھا یہ دال میری ریڈی ہو چکی تھی بلکل سمپل سادھی دال ہے یہ اور موں مسور کی اور یہ بلکل ریڈی ہو چکی تھی چاول میرے جو تھے وہ گوائلڈ ہو گئے تھے اور بہت ہی مزے کی بعض ابات دل جاتا سادھی دال چاول کھاؤ تو وہ دال اچھا یہ میری بھنڈی پیاز بھی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا تو اس کو میں نے ڈبے میں نکال کے رکھ دیا تھا مسالہ میرا پیس گیا تھا اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی میری حسبر نے کہا کسٹڈ کھانا ہے تو ان کے لئے تھوڑا سا کسٹڈ بنا دیا تھا اس کے بعد میں نے کہا پانچ منٹ کا میں تھوڑا ریسٹ لوں تو اپنا میں نے گلاد اٹھایا پانی کا اور میں بیٹ گئی اور میں نے تھوڑا پانی گیا نہیں ڈھنڈا پیا اس کے بعد میں کچن کو ہی دیکھ لی کہ مجھے جا کے باقی کون کون سے کام کرنے ہیں بس ہم خواتین کا یہی رہتا ہے کہ جو ہے ان کے دماغ میں بس ہر بقی گھر کے کام گھر کے کام ہی سوا رہتے ہیں تو بس یہی ہوتا ہے اور ہماری ہر جو ہاؤس وائپ ہیں یا جو ورکنگ وہ میں نے جو بھی سب کا بس گھر کے ایک ذمہ داری جو ہے وہ سب کے اوپر ہی ہوتی ہے کم ہو زیادہ ہو لیکن ہوتی ہے برحال میری تو یہی کام ہوتے ہیں میری زیادہ تر یہی روٹین ہوتی ہے تو جو میری روٹین ہے برحال وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو برحال جی یہ میرے زیادہ تر ککنگ کی ہی ہوتی ہے اور اچھا یہ میں نے جو سمان نکالا یہ مجھے آلو اور پیاس کے پکوڑے بنانے ہیں تو وہ میں اینڈ ٹیم پہ جب ریڈی ہو جائے کھانا وہ بناوں گی روٹی کی میں تیاری کر رہی ہوں اور یہ اچھا روٹی بھی میں نے بنا دی تھی روٹی بھی میں نے بنا دی تھی اور میں نے چاول بھی بائل کر کے رکھ دیئے تھے اچھا جس طرف ہم میرے پکوڑے رہ گئے تھے تو میں نے کہا جی وہ پکوڑے اب وہ بناوں گی میں اینڈ ٹائم پہ جب کھانے لگیں گے کھانا تو تازے تازے بلکل کس پیسے پکوڑے بنائیں گے چاول بھی ماشاءاللہ سے کھلے گلے سے جو ہے کتنے دوردست چاول میرے ریڈی ہوئے میں ہمیشہ سے بائل چاول بناتی ہوں اچھا جی اب یہ میں نے پکوڑوں کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں یہ میں نے پیاز اور آلو دیکھیں اس طرح کاٹ لیے تھے اور یہ باقی سارا مسالہ میں لگتا تھا جیسے نورمل سبھی بناتے ہیں پکوڑے اسی طرح بنا رہی ہوں بس یہ میٹھا سپوڑا ڈالا میں تھوڑی سی ہنگ ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور جی میں نے کیا کہتے ہیں اس میں نمک میرچ اور زیرہ ڈالا ہے اچھا کٹا فونہ زیرہ بھی ڈالا ہے اور یہ جو بھی میں نے دھنیا سابود اس کا مسالہ بنایا تھا وہ بھی میں نے ڈالا ہے پیسی ویلال مرچ کٹی ویلال مرچاٹ مسالہ تھوڑی سی حل دی تو یہ سب میں نے مسالے ڈال کے اور میں نے بیسن ڈال کے جو ہے وہ اس کو کم پانی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں نے اس کو مکس کیا تاکہ جو ہے وہ ایترم سے پانی بہت زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ پیاز اور آلو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا تھے تو اس میں بھی پانی تھا تھوڑا سا دھنیا پوچی میں نے ڈال دیا تھا تو یہ اور یہ آئل میں نے گرم انہیں کے لئے رکھ دیا تھا تو میں نے کہا تو اب ہم میں نے کہا چلے اب میں ریڈی کر دوں تو میں پھر یہ پکوڑے بنا رہی تھی تو یہ میں تھوڑا تھوڑا جو ہاتھ سے ہی مجھے فرائی کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے پہلے میں یہ چیزیں سائے سمیٹوں گا تو اس کے بعد میں فرائی کرنا شروع کروں گی تو جی اب میں یہ فرائی کر رہی ہوں تو یہ میں تھوڑا میں ہاتھ سے ہی اٹھاتی ہوں کیونکہ چمچے سے جو نا میں سمجھ میں نہیں آتا تو میں نے ہاتھ سے ہی سارا کا مسالہ اٹھا اٹھا کے میں اس کو کڑھائی میں ڈال رہی ہوں اور بہت ہی اچھے بہت ہی مزے کے بنے تھے اب کس کس کو پکوڑے اور روٹی بہت زیادہ پسند ہے مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ تک جاگتی ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہوتا ہے کہ میں رات کو دیر سے پکوڑے بنایا روٹی رکھی ہوئی ہے تو ہم لوگ کھا لیتے تھے اب تو خرگی ایسی نہیں آتی تو اس وجہ سے وہ مزے ہی نہیں رہا انہا میں رات کو لیٹ نائٹ پاپکوڑے فرائی کر پاپکوڑے فرائی کر لیتے تو اس طرح ہماری پارٹی جو تھی وہ لیٹ نائٹ چلتی رہتی تھی لیکن اب تو اب تو ہوتی نہیں ہے کیسے کین مانے اتنا وہ ہوتا ہے بعض ہوتا دیر سے تو اس لئے میں بھی زیادہ ہی بنا کے رکھی تھی کہ اگر دیر سے بھوک لے گا تو یہ ہی کھا لیں گے ہم لوگ تو جی میں نے دوسرا لارڈ جو ہے وہ پھر میں نے کڑھائی میں ڈال دیا تھا تو جی بس یہ ہوتا ہے سارے کام جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے میرے تو کام یہ ہوتا ہے میں اس کھانا پکا لیا لگا لیا اٹھا لیا کچن سا بیٹ لیا تو بس یہ ہی ہوتے ہیں سارے کام میرے تو جی اب میں آپ کو پکوڑے دکھا رہی ہوں کتنے کرسپی بنے ہیں اور اس کی آب آواز مرنہ کی کھانا پکوڑے دکھا ہے میں آپ کو پکوڑوں کے ہوا سنا دی کتنے کرسپی بنے چاگی تو میں آپ کو پکوڑ کے دکھا رہی دی کتنے کرسپی ماشا اللہ سے بنے دے بہت اچھے بنے دے تو جی میں کھانے کی پہلے آئی تھی رات کی تورہ ہی رکھی ہوئی تھی دال چاول تھے آلیف تھے یہ میرا وارٹر ہے اور جی پکوڑے جس بھی ساتھ تھے روٹیاں تھیں تو جی ہم نے کہا کہ اب جنر سٹارٹ کرتے رات کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ کھانا زیادہ تر ساتھ ہی میری کوشش ہوتی ہے کھائیں گے کہ سارا دن کے بعد جو ہے وہ کھانا ہی رات کا ہوتا ہے جو ہم ساتھ کھاتے ہیں تو لنچ وغیرہ تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ آفیس ہوتے میرے ہزمین تو بارحال اب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو جی میں آپ کو دکھا رہی کچھ میں نے مرچے بھی فرائی کی تھی ساتھ یہ پکوڑے بھی تھے تو اب میں روٹی کے ساتھ پہلے تو کھاؤں گی اور سفید چاول کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں پکوڑے جو ہے یہ فرائی ہوئے جو ہے بہت اچھے لگتے ہیں تو جی یہ میں کھا رہی ہوں روٹی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ میں نے کھانا شروع کیا ہے اور یہ دال چاول کے ساتھ کھانا ہوں بہت ہی مزے کے یمی لگ رہے تھے سادہ کھانا سمپل کھانا ٹیسٹی بہت ہی مزے کا یقین مانے بہت ہی مزے کا مجھے پتہ ہے کہ تقریبا 90% لوگوں کو دال جاول تو پسند ہوتے ہی ہوتے پاکستان میں تو یہ میرے ہسپرین بھی کھا رہے تھے ساتھ ہم لوگ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے اور کھانا بھی انجوائے کر رہے تھے تو یہ جی میری وہی جو ہے وہ ڈائننگ ڈائننگ ٹیبل پھر کھانے کے بعد جو ہوتی ہے پھیل جاتی ہے تو جی میں نے اس کو سمیٹ لیا تھا اور یہ میرا جو ہے وہ ایڈ ہو گیا تھا نائٹ کا اور میں نے کھانا بھی بھار ڈبوں میں نکال کے رکھ دیا تھا کہ بس اس کو تھوڑی دیر میں فریج میں رکھوں گی تو جی بس یہی میرے روٹین دی پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجے گا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کیجے گا کروائیے گا دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ